بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل فرنڈز اینڈ ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیرہ ویئرز ہوں گے ویئرز میں ہوں آپ کا حوش جنیس سبیل اور آج ابھی اس وقت میں گھر یا انٹرچینج پہ کھڑا ہوں اور اس جگہ پہ کھڑا ہوں ویئرز جہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے روڈ کی ڈائیورین دینی ہے اور روڈ کو بند کرنے یہ جیسے میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے روڈ بند کر دی ہے ابھی انشاءاللہ ساری صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں اور پیچھے میرے آپ دیکھیں انشاءاللہ کام بھی چل رہے ہیں وہ کام کی بھی ساری صورتحال دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے جتنے ہی میرے نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی جو ویورز ہیں وہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی اس کی انفرمیشن جو پہنچے چلتے ہیں ویورز ہے ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں ویورز ہے اس وقت میں بسم اللہ موڈ کے اوپر کھڑا ہوں اور بسم اللہ موڈ کے اوپر انہوں نے یہ دوسری روڈ جو ہے وہ بند کر دی ہے اور جیسا میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کھاریاں انٹرچینج کی ویڈیو میں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک روڈ بند کر کے اور ڈائیورین لگانی ہے وہ ڈائیورین انہوں نے لگا دی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ویورز دوسری روڈ پہ مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو ویورز ہے یہ بسم اللہ موڈ کا ایریہ ہے اور کھاریاں جی ٹی روڈ کے اوپر این فائیو ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے ویورز میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو جو ہے وہ دکھائی تھی اور سارا اس کی صورتیال بتائی تھی کہ بہت جلد ویورز ہے یہ ڈائیورین کرنے والے ہیں انہوں نے سینٹر سے موٹروے کو توڑا تھا جی ٹی روڈ کو توڑا تھا سینٹر سے جو ان کے ڈیوائیڈر ہوتے ہیں وہ توڑ دیئے تھے ڈائیورین دینے کے لیے اور اس کے دو دن بعد ہی انہوں نے ویورز یہ ڈائیورین لگا دی تھی دو تین دفعہ میرا اس طرف کھاریاں کے طرف چکر لگا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی میں ویڈیو نہیں بنا سکا کچھ مصروفیت یہاں جلدی کی وجہ سے تو آج ویورز جمعہ کا دن ہے اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کھاریاں کے کھاریاں کھڑے ہو کے اور بسم اللہ موڈ پہ جی ٹی روڈ کے پاس یہاں پہ یو مارٹ ہے اور اس طرف ویورز بسم اللہ ہوتل ہے وہ باروال چوک کی طرف وہ روڈ جا رہی ہے وہ سامنے جو آپ کو دکانے نظر آ رہی ہیں اور اس طرف یہ افغان لوگو نمکین ہوتل ہے افغان لوگو نمکین ہوتل اور بسم اللہ ہوتل کے سینٹر میں ویورز یہ فلائی اوور بنے گا جو کہ موٹروے کا فلائی اوور ہوگا موٹروے اوپر سے گزر جائے گی اور یہ روڈ جو ہے یہ جی ٹی روڈ یہ نیچے سے رہے گی تو اس طرح کی ساری ویورز یہ سیچویشن بن رہی ہے اور اگر اس طرف دیکھیں ویورز تو بیک سائٹ پہ نیو سٹی کھا رہی ہیں اور یہ جو پلرز آپ کو پائلز نظر آ رہی ہیں یہ لازٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھائے تھے ایک دو تین چار پانچ چھے ویورز یہ چھے پائلز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس طرف کی پائلز تو ریڈی ہو گئی تھی یہاں پہ دیکھیں اس طرف گارڈرز بھی ریڈی ہیں اور اس طرف دیکھیں ویورز یہ گارڈرز بھی ریڈی ہیں لیکن جو سینٹرز کی پائل تھی ویورز وہ بننا ابھی باقی تھی اس وجہ سے انہوں نے میں نے جیسے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ روڈ بند کر دینی ہے جی ٹی روڈ بند کر دی ہوئی ہے ویورز ایک سائٹ کی اور اس سائٹ پہ کام چل رہا ہے مشینری لگوئی ہے اور اس وقت جو گجرات سے یا لاہور سے آنے والی ٹرافک ہے اس طرف والی جو روڈ ہے وہ تو کھلی ہے اس کو دو طرف ہاں ٹرافک کر دیا گیا ہے اور باقی جو دوسری سائٹ کی جو ٹرافک ہے جو اسلامباد کی طرف سے ٹرافک آ رہی ہے لاہور کی طرف جا رہی ہے وہ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے اس ٹرافک کو بھی ویورز ہے اس طرف والی جو ٹرا اس طرح والی جو روڈ ہے اس پہ دو طرفہ کر دیا ہے یک طرفہ حتم کر کے آپ کے سامنے ہیں ویوز یہ سنٹر میں انہوں نے ریڈ کلر کے یہ ڈیوائیڈر لگا کے اور اس کو دو طرفہ کر دیا ہے تو اس لیے جتنے بھی میرے ویوز جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے بسم اللہ چوک سے گزرتے ہوئے احتیاط برتے ہیں اور احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے گزریں کیونکہ ویوز یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے ہیوی مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی ویوز انہوں نے یہ چھے پائلز بنانی ہے تو اس وقت جیسا آپ کو نظر آرہا ہے سامنے ایکسیویٹر کھڑی ہے اور یہ ویوز احتیاط کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ سڑک زیر تمیر ہے اور اس وقت میں جی ٹی روڈ کے سنٹر میں کھڑا ہوں یہاں پہ انہوں نے ڈیوائیڈر لگا کے دون اس سائیڈز کی جو ٹرافک ہے وہ ایک سائیڈ پہ کر دی ہے جس طرح میں مو کر کے کھڑا ہوں یہ اسلامباد کی طرف جاری ہے ساری روڈ جو ہے اور یہ دوسری طرف جو ہے یہ لاہور کی طرف جاری ہے اور اس جگہ پہ ویوز یہ دیکھے کام چل رہا ہے سنٹر میں اور ویوز جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دوسری سائیڈ پہ بھی جو ہیں وہ پائلز ریڈی ہو گئی ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں وہ پائلز ریڈی ہو چکی ہوئی ہیں اور اس طرح بھی گارڈرز بنے ہوئی ہیں لیکن یہ سنٹر کے جو ویوز پائلز بننی ضروری بھی تھی اور رہتی تھی اس لئے ویوز جہاں پہ دیکھیں ابھی مشینری جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے ایک بھائی جو ہیں وہ اس کے ساتھ کرین کے ساتھ لگے ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی جو ہے اس وقت کرین جو ہے وہ پائل کو جو اپنا رینگ ہوتا ہے رینگ کو نیچے پائل کے اندر جو ہے ڈاؤن کر رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ جو بھائی ہیں یہ کرین کی ہیلپ کر رہے ہیں دوسرا ویوز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سامنے سامنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے چوک بسم اللہ موڈ یہ سامنے جہاں پہ ڈمپر کھڑا ہے یہ بسم اللہ موڈ ہے اور بسم اللہ موڈ پہ یہ سارا کام جاری ہے اور اس طرف اگر دیکھیں تو جو بسم اللہ والی بگوال سے بسم اللہ کی طرف آتی ہوئی روڈ ہے وہ اس طرف ڈائیوٹ کر دیں گے وہ جو سیٹی والے ہیں یا یو مارٹ کی طرف دوسری طرف ڈائیوٹ کر دیں گے اور اگر دیکھا جائے جیسے میں نے اسیز کا ایڈیا لگایا ہے کہ یہ جو پائلز ہیں یہ انہوں نے بڑی سپیڈ سے بنائی ہیں یہ پائلز کافی تیزی سے بھی ہوئی ہے انہوں نے کام کی ہے ڈرلنگ کا کام بھی اور سٹیل کا کام بھی انہوں نے بہت تیزی سے کی ہے کیونکہ آج سے ہفتہ پہلے جب میں آیا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ کوئی کام نہیں ہوا تھا اور آج اگر ہفتے بعد میں آیا ہوں تو دیکھا ہے یہاں پہ انہوں نے یہ روڈ بند کر کے جیسا ویڈیو میں دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہ روڈز بند کر کے ڈائیورجن لگا کے روڈز تھی اور انہوں نے سپیڈ اپ کر کے یہ پانچ پائلز اس وقت یہاں پہ بنا دی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ بسم اللہ موڈ سے لائیو دیکھ رہے ہیں ویورز کہ ایک پائل یہاں پہ رہتی ہے یہاں پہ یہ سنٹر میں ایک پائل رہتی ہے باقی جو ہے پانچ کی پانچ پائلز بنا دی ہیں باقی اس کے اوپر پھر فلائیور بن جائے گا اور موٹروے کروس کر جائے گی اس جی ٹی روڈ کو جی ٹی روڈ کو کروس کر کے اور دوسری سائٹ پہ رنگ بنے گا موٹروے کا جو کہ اسلامباد کی طرف جو ٹرافک جا رہی ہے اس کے لیے اترنے کے لیے جو رنگ ہے وہ گھوم کے نیو سٹی نیو سٹی کھاریاں والی سائٹ سے رنگ بن کے اس جی ٹی روڈ کے اوپر اتر جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ویورز ورکر کام کر رہے ہیں تو باقی ویورز یہ ہے آپ تک کی کھاریاں انٹرچینج کے حوالے سے یہاں کی اپ ڈیٹ تو باقی جتنے بھی میرے نئے ویورز ہیں وہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ ویورز تک پہنچتی رہے ہیں تو ویورز ملتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ